ہلو فرینڈ، بیلکم بیک ٹو ای لننگ بیhte ڈھینا بیم چینل آج کیا جو شیزن ہے اس میں ہم لائے ہیں آپ کا ٹی چی ٹی کا دو جار نو کا ایک جان پیپر اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دے ہیں ٹی چی ٹی کا دو جار چار سے پہلے کوئی ایک جام نہیں ہوا ہے تو ٹی صلی ٹی دو جار چار سے دو جار چاہ دو جار پانچ اور دو جار چھے ہم کرا چکے ہیں آج بات کرتے ہیں تو دو جار نو کی آپ کو بدہ پیچٹی کے جتنے بھی ایکجام دو چار بائیس تک ہو چکے ہیں وہ سب ہی ہم نے کیا کرے ہیں دو چار اکیس تک ہو چکے ہیں وہ سب ہی ہم نے سالب کرا کر آپ کے کیا کر رہا ہے ٹیلیگرام پر پیڈی ایف ترتا پیڈیو کے ماتھم سے آپ تک پہنچا دیے ہیں تو چلیے کیونکہ کسی بھی ایکجام کو کریک کرنا یعنی توڑنا ہے یعنی اس میں سیٹ پانی ہے یا کہیں کہ اس میں کیا ہے تپلتہ حاصل کرنی ہے تو اس کے پیڈی ایئر کوشن پیپر کو لگانا کافی امپوڈنٹ ہو جاتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب سے آپ کا ایمچو کیٹا کوشن ہوئے ہیں تب سے سب سے زیادہ جو بینیفٹ ملتا ہے وہ ہے پرٹس سیٹوں سے یعنی پرٹس لگانے سے تو ہم یہاں پہ آپ کو اتنی زیادہ پرٹس کرا دیں گے کہ کوشن اتنے زیادہ کرا دیے جائیں گے ایمچو کیا ٹائپ کہ آپ خود کہیں گے کہ ہم میں کیا ہے کہ اب تو ایک جام ہو ہی جائے اتنی زیادہ آپ کو کوشن ملیں گے پڑھنے کے لیے تو چلیے بس اسی سنکھلا کی شروعات کرتے ہوئے آنگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کیسے سیسن میں کس ٹائپ کے کوشنوں کو ہے یعنی کس طرح کا لیبل تھا دو جان نو میں کوشنوں کا کیونکہ دن اور دن کیا ہے اور ڈیفیکلٹی یعنی ڈیفیکلٹی جو لیبل ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے کیوں بڑھایا جا رہا ہے کیونکہ کیا ہے ڈیمانڈ جو ہے وہ جادہ ہے اور جبکہ آپ کی مانگ جو ہے وہ جادہ ہے اور کہیں گے کیا کم ہے تو آپ کا کیا ہے کہ یہاں پہ سابکری یعنی جوب کی جو سیٹیں ہیں وہ کم ہیں اور ڈالنے والوں کا ریشوہ ادھیک ہے چلیے پہلا کوشن دیکھئے بائیو پھہپنوں کے بائیو کوشن کی سوپکلا کے بنے ہوتے ہیں تو کیسے ایپی تھیلیم کے بنے ہوتے ہیں تو آپ کا جو رائٹ آنسر رہے گا وہ ہمارا رہے گا سلکی کے ابھی بھی آ چکا ہے تو کافی ایمپورنٹ ہے نیشٹ دیکھئے بچ میں کل کتنی اسٹیاں پائی جاتی ہیں تو آپ کا جو رائٹ آنسر رہے گا وہ ہمارا ہے 29 پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے کل آپ کی ہے 29 اسٹیاں پائی جاتی ہیں یہ یاد رکھئے گا پسلیاں کتنی ہیں 24 پکا ہے انس میکھلا گتے ہیں 4 ٹھیک ہے اس طرح سے کتنی ہو گئی یہ نیشٹ دیکھے ہیں کنکال تنتر کو سڈولتا ہے ایوان سوندر پتان کرنے کا کرنے کا تنتر ہے تو آپ کا جو رائٹ آنسر رہے گا وہ رہے گا ہمارا پیسی تنتر مانو شریر میں یکرد دوارہ لگوک کتہ پت تیار ہوتا ہے تو ہمارا جو رائٹ آنسر رہے گا وہ رہے گا ہمارا چالیس آس سروہ دیکھ اوڑجا کی کیلوری اتپن ہوتی ہے یعنی سروہ دیکھ ہمیں اوڑجا کی کیلوری کہاں سے ملتی ہے تو ہم کا رائٹ آنسر رہے گا وہ رہے گا ہمارا سدھ گھی کیونکہ ایک گرام بسامے آپ کو کتنا ملتا ہے تو آپ کا نو کلو کیلوری ملتی ہے اگر نو نہ ہو تو پوائنٹ بن ہو تو بھی چلے گا تو ایک گرام بسامے کتنی ہے نو پوائنٹ بن کلو کیلوری ہے نیش کوشن دیکھئی بیئر میں سوراسور یعنی الکوہل کی ماترہ کتنی پائی جاتی ہے تو آپ کا جو رائٹ آنسر رہے گا وہ کیا رہے گا یہاں پہ تین پرسنٹ پائی جاتی ہے سریر کے کیسے انگ میں تو اچھا سرباد ایک پتلی پائی جاتی ہے تو آپ کا جو انگ ہے جس میں تو اچھا سب سے ادھے پتلی ہوتی ہے وہ ہمارا چہرہ ہوتا ہے اسی لئے اتنا ساپٹ پائی جاتا ہے آپ کا گلوویومن سریر کے لیے آوشہک ہے کیونکہ تو آپ کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہمارا ہے یہاں پہ ان میں انیک بیماریوں سے سریر کو بچانے کے لیے پائی جاتے ہیں تو کیا پائی جاتے ہیں انٹی بوڈیز پائی جاتے ہیں نیشلتے ہیں ہم ایسے دیر سانس لینی چاہیے تو ہماری ناک سے سانس لینی چاہیے کیونکہ ناک سے سانس لینے پر کیا ہوگا کوئی بھی جیب جد تو آپ کے مکھ میں پرویس نہیں کرے گا دھول مٹی کے سدھیاں بھی نہیں جائے گی مستس کے بھاگ ہیں تو آپ کا جو رائٹ آنسر رہے گا وہ یہاں پہ رہے گا ان میں سے سب ہی ٹھیک ہے لگو برہت اور مدھیم کیا ہے مستس کے بھاگ ہیں نیشلتے ہیں پرانی کی سریر میں بھیون انگوں کو کیا ہے یہاں پہ بھیون انگوں کو بھاندے رکھنے کا کار روپ ہے تو آپ کا جو رائٹ آنسر رہے گا کس کا ہے تو وہ ہمارا سہیو جی کشکاؤں کا گرہ بھگیان کی پرکتی ہے تو یہ کیا ہے اس کی پرکتی وہ ہمارا کلا اور بھگیان دونوں ہیں مانہ شریر میں پسلیوں کی سنکھیا ہوتی ہے تو آپ کا جو رائٹ آنسر رہے گا وہ ہمارا رہے گا یہاں پہ بارہ ہوتی ہے ٹھیک ہے پسلیوں کی سنکھیا پوچھا جا رہا ہے خلی نیش کوشن دیکھتے ہیں مانس پیسیاں جل پروٹین اور کھنی لگر تدہ بسا آد تو یہاں پہ جو رائٹ آنسر رہے گا وہ ہمارا کیا رہے گا یہاں پہ ستار پرشت مانس پیسیاں سریر کے کل بھاگ کے لگوگ کتنے پرشت ہوتی ہیں تو مانس پیسیاں کی بات کی جائے تو یہاں پہ کل بھاگ کے لگوگ پوچھا ہے تو یہاں پہ ہوتی ہیں یہ پچاس پرشت موزے آرم ہو کر مل دوار تک جو مارگ جاتا ہے اسے کہتے ہیں تو آپ کا جو رائٹ آنسر رہے گا وہ رہے گا ہمارا پاچھن تندر بیٹامین اے کی کمی سے کونسا روگ ہو جاتا ہے تو ہمارا جو رائٹ آنسر رہے گا وہ ہمارا رہے گا رتوندی ہمارا سریر نیم نمی سے کتنے پرشت جل سے نرمت ہوتا ہے تو ہمارا جو رائٹ آنسر رہے گا وہ ہمارا ہے اہاں پہ پچاسی سے ستر پرشت جلتا یہ کافی ایمپورڈینٹ ہے اور بھی بھی پوچھا گیا تھا ایک موٹے بیکتی کہ کھانے میں کم پریوک کرنا چاہیے تو آپ کا جو رائٹ آنسر رہے گا وہ ہمارا رہے گا بسا کا کیونکہ بسا ہمارا رہے گا بھاوک کرنا چاہیے بھاوک کرنا چاہیے بھاوک کرنا چاہیے تو یہاں پہ جو رائٹ آنسر ہے وہ ہمارا رہے گا بھاوک کرنا چاہیے بھاوک کرنا چاہیے تو آپ کی جئے کس سے ساف کرنی چاہیے آپ کی سرفیہ سامن سے نشکوشن دیکھیں پراکتک سمبھاتن کے انترگت آتا ہے تو سمبھاتن کیا ہوتا ہے آپ کی پاس پراکاست بھاوک کی اچھت بیوستہ ہو تو یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے پراکتک اس کی جو ٹرم ہے اسے سمجھئے تو وہ ہوگا آپ کا سمبھاتن دھارا ہے یعنی ہوتا کھڑکی جنگلے اور آپ کے وینٹی لیٹر یہ سب ہی اس کے انترگت آ جاتے ہیں سمبھاتن کے نشکوشن دیکھیں نائٹروجن گیس کا پرمک کار ہے جو نائٹروجن گیس اس کا پرمک کار کیا ہے تو آپ کا جو رائٹ آنسر رہے گا وہ ہے اوکسیجن کی جھولن سیلتا کو کم کرنا تو اگر کوشن اس طرح سے آ جاتا ہے کہ آگ لگنے پر کونسی گیس کا چھڑکاو کیا جاتا ہے تو وہ نائٹروجن گیس کا چھڑکاو کیا جاتا ہے جو آگ بھجانے والے کرمی ہوتے ہیں وہ کس کے بستر پہنتے ہیں تو یاد رکھئے گا وہ اس وشترس کے بستر پہنتے ہیں کیونکہ اس وشترس کیا ہے وہ آگ اسے نہیں پکڑتی نیشلتے ہیں پروار کی خوشل ارث بوستہ نیربر کرتی ہے تو آپ کا جو رائٹ آنسر ہے وہ بیویک پون بچت پر گھر کا سارا کڑکڑ جمع ہونا چاہیے تو آپ کا جو رائٹ آنسر رہے گا وہ رہے گا آپ کا کڑے دان میں آدھنیک سمیے میں پردوں کالین فور سے تیادی کا ساف سار کا سرو تم ینت رہے تو آپ کا جو رائٹ آنسر رہے گا وہ ہمارا رہے گا یہاں پہ بیکٹیوم کلینر نیمن میں سے کس پرکار کے بڑھتنوں کو ساف کرنے کے لیے نیبو تتنمک کا پی یوگ ہوتا ہے تو آپ کا جو رائٹ آنسر رہے گا وہ ہمارا ہے فرنیچر شوری کی کرنوں سے نیمن کونسا بیٹامنز پرابط ہوتا ہے تو آپ کا جو رائٹ آنسر رہے گا وہ ہمارا بیٹامنز پرابط ہوتا ہے نفجہ سیزو کی ناری کی گتی پرات منٹ ہوتی ہے تو آپ جو رائٹ آنسر رہے گا وہ ہمارا رہے گا ڈیڑھ سو بار پرات منٹ مان آپ کا مان سے کار کرنے والے بیقتی کو سارے کار کرنے بھالے بیقتی کی اپیچھا اوڑ جا کی تو آپ جو رائٹ آنسر رہے گا وہ کیا رہے گا یہاں کم آوشکتہ ہوتی ہے ایک گروتی اس تریک کتنی کیلوری اوڑ کی آوشکتہ ہوتی ہے تو آپ کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہمارا ہے تیسو کیلوری سنگرام روگ فیلتا ہے وہ ہمارا ان میں سے سبی سے یعنی بائیو سے جل سے جیو جنتوں دوارہ پرات میں چکسہ کیا ہے تو آپ کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہمارا ہے ڈاکٹر کے پہنچنے سے پہلے روگی کو دی گئی چکسہ سہیتہ پسینہ سوکھنے کی سب سے آدھک چھمتا ہوتی ہے تو آپ کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہمارا ہے یہاں پہ سوطی بستر ہمیں سب سے آدھک چھمتا ہوتی ہے سب یہ آپ نے دیکھا ہوگا مائی جون کے مہینے میں لوگ بہت سوطی بستر کو پہنتے ہیں سرباد ایک خات پتار توں کی سر ہوتے ہیں تو آپ کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہمارا ہے 20 ہوتے ہیں نمی میں سے پراکٹک شروط کا کون سا تنتو پراکٹ کیا چاہتا ہے تو آپ کا پہ پوچھا جارہا پراکٹک شروط تو آپ چھوڑ میں دیکھتے پہلا تیسرا دونو ہی یعنی نائلون پولیشتر پراکٹ شروط کی بات ہو رہی ہے تو آپ کا سو ہی option کے اکور ڈنگ اس میں پراکٹ شروط ہے چونکہ یہ کیا ہے آپ سنتو پیر پر ایک گھرہ پلتا ہے وہ کیا کرتا ہے سیرس نم گم نکالتا ہے اور اس ہی گم سے کیا ہے لار ما میں گم نکالتا ہے یعنی چپ چپ پدار نکالتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ریسم کا نرمان ہوتا ہے جو اپنے کوکون میں پس جاتا ہے آپ بندتا کے لئے جمعیدار ہوش رکھتا ہے تو آپ اس پہ ضرور لگا لیجئے گا کیونکہ یہ ہر بار ملن سا ہی جاتا ہے تو آپ کا آنسر ہے وہ ہمارا ہے ایس سبی یعنی آپ کا ہے پروجیسٹرون اور آپ کا ریلیکس تھکان دور کرنے کے اپائے ہیں تو یہاں پہ کیا ہے تھکان دور کرنے کے اپائے پوچھے جا رہے ہیں تھکان دور کرنے کے اپائے کیا ہوں گے سمباتن کیا ہے ہلکوی بائیو کا اوپر اٹھنا بھاری بائیو کو نیچے آنا اور سد بائیو کا پروی سوا سد بائیو کا نسکاس تو یہاں پہ اپشن بنے گا بو بنے گا ب ا اور ب دونوں چھیک ہے نیش شلتے ہیں آپ کا کورے جیسے ٹھوس پورک بھوچ پدارت نہیں ہیں پرت گروتی ستری کو پرت سات مہا میں سوا ست کے اندر میں آپ کا پریشن کروانا چاہیے تو آپ کا جو رائٹ آنسر رہے گا وہ ہمارا رہے گا مہا میں ایک بار پرت چار سبتہ میں ہونے والی سی سو نتیو کا کار ہے تو آپ کا جو رائٹ آنسر رہے گا وہ ہمارا رہے گا ان میں سے سبھی سوا سوا ابرود جنم جات سمنت اور پور کالپت یعنی سمیس پور بچے کی برت سر پردام سما 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 سب کا پریوگ سن میں کیا گیا تھا تو آپ سن رہے گئے اس کو یاد رکھئے گا وہ سن ہماری ہے 1838 میں 1838 میں نیش کوشن نے کی آوش شکتہ منوس کی ایسی اچھا ہے جس پورتی کے لئے اس کے پاس پلیاب تو ہونا چاہیے تو وہ اپنی آوش شکتہ کو کب پورت کر سکے گا یعنی کب پورتی سکے گا تو آپ جو رہے گا سادھن پریبار کیا ہے تو آپ جو رائٹ آنسر ہے وہ ہمارا ایک ساماج سلسطہ کپڑوں کو کٹنے والا کیٹ ہوتا ہے تو آپ جو رائٹ آنسر ہے وہ ہمارا ہے آپ کا کلیب موت آنسر جائے چاہتے ہیں تو موٹیویشن اتنا آجائے گا کہ ہمیں کسی بہاری موٹیویشن کی آوش اگر پڑے گی تو ابھی تک کے لئے جائے بھارت دھنیواد